میں تمام پاکستان کی عوام، تمام پاکستان کی یوت، خواتین، ہم سب پارلمنٹیئرنز کے بحافت ایک سٹرانگ پروٹیسٹ ریجسٹر کرتی ہوں پولیس بروٹیلٹی کی خلاف اور یہ کیونکہ بجٹ کا سیشن اس میں میں زیادہ نہیں بات کروں گی بات اس حیوان کی توسط سے یہ بات سارے پاکستان میں گوجنی چاہیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں یہ آپ ہماری یوت کے ساتھ نہیں کر سکتے سیکنڈ پروٹیسٹ ریجسٹر آنرابل سپیکر is against one of our members from the opposition پروٹیسٹ میرے پروٹیسٹ ریجب آسلkteی کی ہماری ایمارات لیا ہے ہماری مجھے قروف ملوک ڈتاک بارے امرار باحی حالی مہم مکvilleی اگرام تک کھڑیسٹ ریجب آنگ پروٹیسٹ گولسات اگر سپیکر پاریشرت چیزت میں بطیق مخمومت ماسات اور غرفت بابی؟ پروٹیسٹ بیشترک آنگ پروٹیسٹ ریجبا اپنی ذاتی رائے اپنے گھر میں رکھا کریں آپ اس اعوان کی عزت کی بات کرتی ہیں تو آپ اپنی عزت کروائیں اور ہم سے عزت اپنی عزت کروائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور ہم اس پہ چپ نہیں بیٹھیں گے آپ بے شک پرانے پارلیمنٹیرینوں دس دفعہ چکیوں کسی کو یا وزیراعظم پہ یا کسی خاتون پہ یا کسی ممبر پہ ذاتیات پہ سر ہم پروٹیسٹ کریں گے کیونکہ اکثر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں ایک دفعہ اس بجٹ کی سپیچز میں پرائم منسٹر کی ذات پہ اٹیک کیا گیا ہے تو ہم گورنمنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ برداشت کی باتیں نہیں ہیں شکریہ اس کے بعد میں بجٹ پہ آتی ہوں جناب سپیکر میری بجٹ سپیچ کوئی مختلف نہیں ہوگی باقی ممبران سے جو ایک چیز مختلف ہوگی وہ صرف یہ ہوگی کہ میں کنسٹرکٹف کرٹیسزم اپوزیشن کی تقاریر کی بھی کروں گی اور کنسٹرکٹف کرٹیسزم اپنی حکومت کی بھی کروں گی کیونکہ اگر ہم نیا پاکستان ہیں تو ہم میں یہ پورا حق ہے کہ ہم اپنی بھی غلطیوں کو ایک نالج کریں اور اس کی تزہیر کی کوشش کریں جناب سپیکر دو تین باتیں آج ہوئی جو حقائق پہ مبنی نہیں تھی اور میں ان کی ذرا کلاریفیکیشن کروں گی عونربل راو اجمل صاحب نے ذراعت کی بات کی انہوں نے سپیکر صاحب کی جو سپیشل کمیٹی ہے اگرکالچر پرادکٹس کی اس پہ بجٹ کے حوالے سے بات کی اور انہیں کہا کہ کمیٹی دیڑھ سال سے کچھ نہیں کریں میں ان کو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ پرسو ہی ہم نے ایک دن میں یعنی چوبیس گھنٹی میں انٹیئرر منسٹری کے ساتھ مل کے مانگو ایکسپورٹس کی جو مسائل تھے کابل بورڈر پہ تافتان بورڈر پہ وہ ہم دو نے کروا دیئے اسی طرح پی آئیے جو ہمارے مانگو ایکسپورٹس کی ایکسپورٹ کو روک رہا تھا ان سے مذاکرات کر کے غلام سرور صاحب کے ساتھ چوبیس گھنٹے کے اندر ہم نے سولوشن ڈھونڈ دیا تو گزارش ہوگی میبران سے کہ جب آپ اس ایوان میں بیٹھی ہوں حقائق کا زیادہ استعمال ہو اور یہ ڈرمیٹک تیارٹرکل جو باتیں ہوتی ہیں یہ ریکارڈ ہوتا ہے یہ سب پبلک ریکارڈ ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ کس کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے دوسرا جو ضروری بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے وزیراعظم کے خلاف بات کی آنڈرل میمبر ایسن اقبال صاحب نے کہ جی یہ باہر جا کے پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں یہ کہہ دے کہ پاکستان دیوالیا ہو رہا ہے یہ میں نے اپنے پچھلی بجٹ پچھلے سال کے بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا اور اس سال میں بھی یہ کہوں گی کہ کاش لوگ اخبار پڑھتے سوائے نیوز کے اور ڈان کے بلومبرگ میں آیا تھا اگست دو ہزار اٹھارہ میں کہ جی پاکستان لبنان ایجپٹ یہ تمام ملک دیوالیا ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ان کو کچھ نہیں لگتا یہ ہر لیول کو کروس کر چکا ہے سو کائنلی جب بات کرتے ہیں اس ہال میں دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گی سینئر ممبران سے عزتدار ممبران سے کہ آپ سے تو ہم سیکھنے کے لیے آئے تھے اور اگر آپ ہی غلط بات کریں گے تو آپ جس سگنلنگ کی بات کرتے ہیں کہ جو دنیا سگنلنگ پہ چلتی ہے بزنس کانفیڈنس پہ چلتی ہے دنیا سچ پہ چلتی ہے جناب سپیکر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ای ڈی بی دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کی فگرز دنیا کے پاس آپ سے پہلے پہنچی ہوتی ہیں یہ واحد گورمنٹ ہے جس نے پاکستان بیورو سٹیسٹکس کو فائنانس منسٹری سے الگ کر کے ڈیویلپمنٹ کو دے دیا صرف اس لیے کہ فائنانس منسٹری میں ہسٹورکلی فگرز فج ہوتے تھے جو نمبر آپ کو پسند آتا تھا آپ وہ لگا دیتے تھے سو کائنڈلی جو اس حکومت کی کوتائی ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کیجئے گا لیکن جو ہماری پوزیٹیوٹی ہے جو ہم نے اس ملک میں تبدیلی لائی ہے اس کو اگر آپ اکنالیج نہیں کرتے تو اس کو جھوٹ مت کہیے جنابی سپیکر تھوڑی سی کچھ باتیں کرونا پہ کیونکہ یہ کرونا بجٹ ہے اور کرونا بجٹ مجھے نہیں لگتا کہ بہت لوگوں کو سمجھ آئیے آج آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کا گلوبل بارہ کھرب ڈالر ٹویل فرنین ڈالر کا گلوبل گرانچ ہوگا آپ اس کی صرف پسنٹیج نکال لیں کہ وہ پسنٹیج پاکستان پہ کتنی اپلائے ہوتی ہے اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ تین مہینے میں جو تباہی ہوئے دنیا میں وہ پی ٹی آئی لے کے آئیے کہ وہ پینڈیمک لے کے آئیے وبا لے کے آئیے نمبرز ادھر سے بھی ہو رہے ہیں نمبرز ادھر سے بھی ہو رہے ہیں اور یہ میں ضرور اکنالج کروں گی کہ جو ہمارے ینگ میمبرز ایف دی آپوزیشن جو ینگ ایم این ایز ہیں انہوں نے بہت پوزیٹیف سیجیشنز دی ہیں اور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ ضروری ہے پرانے پاکستان کو ختم ہونا ہوگا اور ینگ پاکستان نیا پاکستان چاہے آپوزیشن میں بیٹھا ہے چاہے ٹریجیری میں بینچز ہیں ان کی سارے باتی ویلکم اور یہ میں ایک اور ان کو سیجیشن دوں گی کیونکہ جب جمہوریت لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے تو جمہوریت میں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ شاڈو کابینہ بناتے ہیں شاڈو چانسلر بناتے ہیں شاڈو فورن منسٹر بناتے ہیں شاڈو کومس منسٹر بناتے ہیں کہ آپ کی تنقید برائے تنقید کی جگہ ہمیں پوزیٹیف تنقید ملے کنسٹرکٹف کرٹیزم ملے تاکہ اس کو کوئی فائدہ ہو عوام کو بھی جناب سپیکر سکسٹی سکس پسنٹ آپ کے لوگ دہاتوں میں رہتے ہیں دہی علاقوں میں اور جو آپ کی عوام شہروں میں رہتی ہے جو غریب عوام ہیں جو اکنامک مایگرنٹ ہیں وہ آپ کا اسی فیصد بنتا ہے تو یہ بجٹ ہم نے اشرافیہ کے لیے نہیں بنایا یا ہم نے بزنس مین کی بلایا ہے غریب کے لیے بنایا ہے دہاڑی دار کے لیے بنایا ہے زراعت والے کی بنایا ہے تو کائنلی اپنی کرٹیزم اس پہ رکھئے اور ہم آپ کا ہر سٹیج پہ آپ کے ساتھ کوپریشن کریں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری حکومت پہ جھوٹ تھو پا جائے ہم اس کا جواب نہ دیں کرونا سے پاکستان میں دو قسم کے خطرہ آئے اور پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے دن سے بولا کہ مجھے زیادہ فکر ہے اکنامکس کی نہیں گروپ کی نہیں مجھے صرف یہ فکر ہے کہ جو ہمارا آرڈنری پاکستانی ہے وہ کیا کھائے گا اور وہ آپ سب نے دیکھ لیا ایک طرف جی اشرافیہ ہے ایک طرف مافیا ایک طرف پلوام آیا ایک طرف وبا آئی ایک دفعہ اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھ کی نہیں بیٹھی کہ ہم کیا بیٹھ کے بات کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کٹھے جو اشرافیہ ہیں وہ تو اپنے گھر میں چھ مہینے کا راشنہ کٹھا کر کے بیٹھ سکتے ہیں جب اس پیکر اپنے حلقے میں میں گئی اور لوگوں نے ہم سے ایک گلہ شکوا کیا کہ جی آپ ہمیں میتوں ستی نہیں منع کر پائے وبا کی دوائی ہے نہیں نہ آپ ہمیں مسجدوں سے منع کر پائے نہ آپ ہمیں شادیوں سے یہ ہم نے کرنا یہ ہمارا کلچر ہے ہم آپ کی وبا کو نہیں مانتے اب یہ ان کی سٹیٹپنٹ ہے یہ میں نہیں بدل سکتی یہ کوئی پولٹیکل بات نہیں ہے حقائق ہے اگر کوئی اپنے حلقے میں جائے کراچی لاہور سے باہر نکلے تو ان کو پتا چلے کہ ان کے پاس ایک پیالی آٹا بھی نہیں ہوتا تھا جس طرح سے اس احساس امرجنسی کیش پروگرام سے ہم نے لوگوں کو سٹاویشن سے اور مفلی سسے بچایا یہ بندہ وہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی پاکستان میں کوئی غربت سے نہیں مرا جس نے کبھی غربت نہیں دیکھی جس نے کبھی افلاس نہیں دیکھا تو کائنلی اگر امینے صاحبان اپنے اپنے حلقے میں جائیں گے تو شاید ان کو پتا چل جائے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور مجھ جیسے خواتین جنابی سپیکر یہ میں اپنی حکومت سے بھی گلہ کروں گی کہ جب ہم جا کے بات کرتے حلقے میں کہ جی ہم ریزرور امینے ہیں تو جواب آگے سے آتا ہے کہ جی ہمیں انگریزیں نہیں آتی ریزرور امینے کیا ہوتا ہے آپ اپنے مائنورٹی امینیز اپنے ریزرور امینیز ان سے آپ کام لیں اور یہ حکومت وقت کا کام ہے آپ تمام خواتین کو تمام مائنورٹیز کو کام پر لگائیں اور یہی پینڈیمک وہ وقت ہے جو آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ اپنیز کی مائنورٹی اپنیز کی خواتینوں یا اس کی یہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں کیونکہ آپ کے لوگ انگریزی اردون کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ یا سندھی پشتو پنجابی بلوچی بولتے ہیں